موسیقی اور اب ہمارے ایسے نقبال صاحب کہتے ہیں کہ چائے کی پیالی کم کر دیں کیونکہ اس سے عوام کو نقصان ہو رہا ہے ظاہر ہے پاکستان میں پتی نہیں اکتی ہے امپورٹ کرنا پڑتی ہے اور پاکستان کنزپشن میں تیسرے نمبر پر آتا ہے ایسے میں ہم سے یہ التجاہ کی گئی ہے کہ آپ اپنی چائے کی پیالی کم کر دیں آج ہم جانیں کہ عام آدمیوں سے عام لوگوں سے شہریوں سے پاکستانیوں سے کہ کیا ان کے نزدیک یہ اشرف المشروبات ترک کی جا سکتی ہے کیا اگر قوم کو ہماری ضرورت ہے پاکستان کو تو کیا ہم اس کے لیے اپنی یہ چھوٹی موٹی سی عادت ختم کر سکتے ہیں اور اگر ختم کرتے ہیں تو اس کی ریپلیسمنٹ میں کیا ہے اور اگر وہ ختم نہیں کرنا چاہتے تو اس کی کیا وجہ ہے آئیں جانتے ہیں عوام سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آخر کیوں اور میں ہوں فروا وحید چائے لوگ کیوں پیتے ہیں کیا واقعی چائے تکان دور کرنے کے لیے ہوتی ہے یا پھر اسے ریپلیس کیا جا سکتا ہے ان مشروبات کے ساتھ جو پاکستان میں ایک زمانے سے چلتی آرہی ہے جیسے کہ لسی ہو گئی ستتو ہو گئی ہے اسلام علیکم مجھے بتائیں کہ چائے پینے کا شوق کیسے پیدا ہوا اور کیا چائے کے بغیر گزر سکتا ہے آپ کا کھانا پورا ہوتا ہے چائے پینے پیدا اے پیدا ہے کہ روٹی ہے جمیں ہو جاندی دوسرا تھکاور نہیں ہوں گی دو گھنٹے تھکاور نہیں ہوئے گی چاہ پینے پیدا ہے جن نے چاہ نہیں پینے پیدا ہوں سکاورد محسوس ہوئے گی کہ پیدل بندہ گٹ کرے گا آپ دن میں کتنے کب چائے پی لیتے ہیں دیالی کوئی دو کاپ پیتے ہیں دو کاپ بہت ہوں دے نے سکاوٹ بھی دور ہو جانتی ہے کہ روٹی بھی حضم ہو جانتی ہے دن اچھا گودر جانتا ہے منیسٹر صاحب کہنے ہیں کہ چاہ کٹا رہے ہو اگر کٹا سکتے ہو چاہ کٹا سکنے ہیں جی ایک اپتے آ جاؤ گے ایک صبح دے ٹائم دے پیوان گے نہیں اسی لسی کیوں نہیں پی سکتے یا ستو کیوں نہیں پی سکتے نہیں لسی پی جوڑا جنا پیدل پھر بندہ چال نہیں سکتا اسی چاہ پینا لے بندے اچھا وہ بیسیکلی کہنا چاہ رہے کہ لسی کی تاثیر جو ہے وہ تھنڈی ہوتی ہے ایسے ہی ہے تھنڈک ہوتی ہے آپ پتائیں لسی کیوں نہیں پیتے ہم لو لسی دے گی نبیر بڑا گلاس ہے تے ستوے گا ہے اپنا ہو بھی اسیر بڑا گلاس ہے چاہ مسا ہی پینے ہیں چال ہی پہلی چاہ ہے اور کتھے ہی پہلے پانچھے چاہ پینہ لے انہیں چاہ دے آگیا ہے ایک امت یہ ہو یہ آئی یہ پتہ نہیں نکی جا کیتا ہے چار نظر لگ گئی توڑی چار نظر لگ گئی یہ بتا رہے ہیں کہ اسی روپے کا ستو کا گلاس ہے اور نوے روپے کی لسی کا گلاس ہے تو ایک غریب بندہ جس کی دہاڑی سات سو آٹھ سو روپے ہے وہ کیسے دہاڑی تے ہفتے یہ دو یا تین لاکھے بھی اچھا ایس کو گئے پاکستانی چاہ اگر پاکستان دے ویچ جڑی چاہ اندھی ہے کعوے جسے ہم پشاوری کعوہ کی بات کرتے ہیں یا بلوچی کعوہ ہے یا کشمیری چائے پاکستان میں جو کاشت کی جاتی چائے اس کا استعمال نہیں کر سکتے تو اسنبال انہوں نے آدھے گی تے کران گے نا اسنبال انہیں آندھی تے گی ہے انہیں بثیرے پٹھانا دے ہوتے لے گے جدروں کعوہ ملتا ہے کعوہ بھی جڑا ہے وہ بھی پنجار پہجی پہنگا جا چاہ ٹھیک ہے چاہ ٹھیک ہے چاہ ٹھیک ہے چاہ ٹھیک ہے آسطا chemical نے کائے ایک چاہ دے چلیں سو سو چام ایک باندہ پی ریا سانو uphill وقت ہے جی پینا ہو بھی نہ پی ریا کیا ہے ساکی یہ کہا ٹھیک ہے ó ھکائیٹ کر رہے ہیں ایسا 돼 اور حر �انو کھوی سے ہی رہے ہیں ایک چائے بھی آپ چیWell جب چاہ ٹھیک ہے اسلام علیکم ایکم صاح دو منٹ کھڑا ہو جائے تاکہ آپ سے گفتوں ہو جائے چائے جو ہے والے کا مسلم سر آگے آجائیں چائے کیوں ضروری ہے چائے کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا پاکستانیوں آدمی تھکاپڑی نہیں لیندی چاہ نا پیوی تا میدور آدمی چاہ پیوی جا پیوی تکابلہ گیا ہے پینڈال کھالے آجی پینڈال کھالے پینڈال بھی لب دینی سٹوران دے پینڈال ایک کو شاٹ ہو جاندی پینڈال کیوں نہیں لگ گریب آدمی پینڈال نہیں لب دی گریب آدمی چاہ نا ماشاء اللہ اکیو تیور بھرا پلا کہنے پھر سارے کٹھے ہو پر ملکے ہوگا نہیں سوار دے مران ہاں دا ہو چنگے نہیں آیا چاہ سی بارو ممگوں نے جانیا نانالی لڑائی موکڑی کیوں نہیں آپہی سہی ہوگا رہا نا ہاں ہے انج کے ہو کر دے نا سارے مسلمان ہوگا پنیا سال میری عمر ہوگی میں ایس ہونڈا ہے مگائی ہوگی مگائی ہوگی اینا لوگ کا نیواجہ تو ہی مگائی ایسیہ آمائی اگر چاہا بند کر دی ہے تو اسی لسی بھی دیتے پی سکنے آنیا سکتا ہے تو ہملی بڑی بندے جو لسی کو لگا ہے تھا جو لسی پی سکنے بڑے بندے ہوں لسی نی پی سکنے بڑے بندے کی تو لسی پیو سکنے ستو اجھی کل گڑے چنگے آ رہے ستو بی آج کل کنک دے آرہے اس لئے ستو بھی نہیں آرہا جویں سے سیاسن ملاوٹ ہیں میں یہ ستو آ رہا مجھے۔ کیونکہ اس توہرہیں۔ جو مل جائے وہ بہتر ہے۔ کیونکہ چاہی پیتے ہیں کے بوتل پیتے ہیں یا کوئی لسی اسی بیتے ہیں؟ نورمل تو پانی پیتے ہیں گرمی بگانی ہے یا تھکاوٹ دور کرنی ہے تو کیا ہے پانی پیے گا قریب آدمی پانی پیے گا اس کے علاوہ کچھ اور کار نہیں سکتا چاہے نہیں پی سکتا چاہے کیسے پیے گا چاہے کی چاہے مشکل ہے مطلب ایسا نفغال صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ چاہے کام کر دے کام بلکل بند ہو نہیں چاہی جو اتنی مہنگی چیزیں ہوگی وہ کیسے پیے گا نہیں پی سکتے کوئی پی سکتے جو پاکستان میں کیاوے اگتے ہیں جو کاشت ہوتی ہے پتی کیاوے کی کے پی والی سائٹ پر یا کشمیر والی سائٹ وہ پی سکتے ہیں ظاہر بات ہے وہ تو پینے چاہیے اب بھی دیکھیں یہاں پر چاہے کا پورا سٹ اپ لگا ہوئے ہیں میں آپ کو چل کے دکھا دیتی ہوں ان سے بات بھی کر لیتے ہیں کہ گوہ کے یہ بڑا دینجرس کام ہے لیکن ہم ترہا کریب جانے کی کوشش کریں گے چاہے کا بزنس ہے بھائی موچھے زراUM سپیس دیجئے گا اسلامہ علیکم کب سے چاہے کا ہوتیل چلا رہے ہیں یہ ستائی سال سے چلا رہے ہیں کتنے کب ایک عام آدمی چاہے پھی لے 태 آپ سے روز میکس مم ایک ڈیٹھ دو کب ایک ڈیٹھ دو کب چاہے پھی لے تھا ہسے نہیں میں نہیں تو کب ایک کتنے کا پڑتا ہے چالیس روئے پہلے کتنے کا تھا تیس روئے کا تیس روئے کا دودھ خالص ہوتا ہے کہ ملاوٹ ہوتا ہے نہیں یہاں پہ الحمدللہ خالص ہوتا ہے کچھ چائے کے بزنس پہ فرق پڑھنا چاہیے یا پڑھ سکتا ہے فرقی پڑھا ہے تو فارقی بیٹھے ہیں پینے چیر دیکھیں ساری خالی پڑھئی ہیں تو فرقی ہے تو نہیں ہے کوئی کوسٹ ہی بہت ہوگی ہر چیز کی تو پتی ایسا نکبال صاحب کرے کہ پتی ہم امپورٹ کرتے ہیں ایسا نکبال صاحب خود کافی پیتے ہیں ایسا نکبال صاحب خود کافی پیتے ہیں تو کافی جو آتی ہے وہ بھی ایمپورٹ ہوئی ہوتی ہے وہ بھی باندھ کریں ہاں ایمپورٹ ہوتی ہے وہ باندھ کریں ایسا نکبال لگزی چیزیں باندھ کریں جو خود یوز کرتے ہیں وہ عوام نہ کریں پتی کم عوام بٹی بٹی تو آئی نہیں نہیں پہلے ہی پتی پتی نہیں عوام اب پتی کم کارگینے بچاری دو چار کب جہاں پیتی تھی ایک کپیری ہے آپ نے سمجھا کرسکی جگہ آپ لسی کا بزنس کول لیں یا ستو بیچنس شروع شربت کول لیں عادت ہے نا ہر بندے کی آپ جسے مطمئنہ آپ نے وہی عادت اپنی پوری کرنی ہے آپ شربت پیتی ہیں کوئی بندہ چائے پیتا ہے کوئی 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 پیتا ہے جانتا تر لوگ کیا پیتے ہیں چائے پیتے ہیں چائے پیتے ہیں اشرفل مشروبات یہ ہر چیز پاکستانی لوگ پی جاتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے تو غصہ بھی پی گئے ہیں غصہ تو پی رہے ہیں کیونکہ بولنے کی جازت ہی نہیں ہے یہاں پہ جگیر درانہ نظام ہے چلے مجھے بتائیں اگر آپ کی پتی کا پوچھو پتی پاکستانی استعمال کر رہے ہیں امپورٹ ہوئی ہے پاکستان میں کون سی چیز بکنے دیتے ہیں وہ چالے ہیں چھیک ہے یہ امپورٹ پتی پتی استعمال کر رہے ہیں چائے کا ریڈ بھی بڑھا دی ہیں چائے جو ہے وہ چالیس ربے کا کپ ہو گیا ہے اور مشروب جو ہے وہ بھی تو ہم پیتے ہیں نا ہم نام نہیں لوں گی میں ان مشروبات کا لیکن ہب اکسر مشروبات پیتے ہیں وہ رمضان میں پیتے ہیں ہم عام دنیا ٹائم پہ بھی پی سکتے ہیں ایسا نہیں ہوسکتا کیا یہ اتنے پیسے ہی نہیں ہے اتنے گنجائش ہی نہیں ہے مزدور بندے کے بعد چائے میں گنجائش ہے چائے میں وہ یہ ہے کہ بندہ سارا دن کا تھکا ہوتا ہے بندہ چلو ایک کپ پی لیتا ہے اس سے زیادہ نہیں پی سکتا آپ نے کہا بھی چائے کے فائدے گنے یا نقصان گنت کیا نقصان جانتا ہے لیکن گریب بندہ کیا کرے چائے کے لاؤں کچھ نہیں پی سکتا ہے آپ کو پتا ہے بہت ہوتا ہے چائے پی یہ کہے کہ نقصان ان کو بتا ہے چائے کے کیا ہے لیکن انہوں نے چائے پی نہیں ہے سلام علیکم گتنے کب چائے پی لیتے ہیں تنوی چاروی پی لیتے ہیں تین چارا کا پی جاتے ہیں جتنی آگئی پچپن میں بھی اتنی چائے پی جاتی تھی یا کچھ اور ڈیفرنٹ ہوتا تھا لسی پیتے تھے بس گاؤں میں زیادہ لسی پیتے ہیں جب لوگ چائے زیادہ پیتے ہیں جب گاؤں جاتے ہیں پھر لسی زیادہ پیتے ہیں شہروں میں چائے پی جاتی ہیں آپ کو لگتا نہیں کہ اگر ہی چائے ہم کم کر دیں امپورٹ چائے کی ہو رہی ہے اور زیارہ ہمارے جیب سے پیسے جا رہے ہیں پاکستان دنیا میں تیسرے نمبر پر سمجھنے ہیں چائے کی امپورٹ بڑا ایک کمزیوم ہو رہی چائے بس عادت ہے ویسے اور کوئی بات عادت پاڑ کی لوگوں کو زیادہ چائے پیتے ہیں عادت ہم ختم کر سکتے ہیں ہاں ہر بندہ کوشش کرے ہو سکتا ہے کیا پیئے ہیں اس کی جگہ کا چائے نہیں پی نہیں کچھ بھی مدد سادہ پانی میں تو کہہ رہا ہوں بہتر ہے چائے نہ پیئے سادہ پانی پی لیں زیادہ مدد جس کی پہنچ نہیں ہے مشروبات کی وہ سادہ پانی پی لے لیکن عادت بن گئی ہے سادہ پانی اتنا نہیں پی جاتا عادت بن گئی چائے کی لوگوں کی بس آر کوئی بات نہیں عادت ہے عادت ہے یہ مجبوری نہیں ہے اگر آپ چار کب چائے پیتے ہیں اور یہ چالیس روپے کا کپ دے رہے ہیں ایک سو ساٹھ ایک سو ساٹھ روپے بڑی رقم ہوتی ہے یہ جیب سے جاری ہے اب آگے بڑھتے ہیں مزید لوگ اسے پوچھتے ہیں کہ یہ جو اشرفل مشروبات کا درجہ ہم نے چائے کو دیا ہوا ہے کیا اس سے جان چھڑائی جا سکتی ہے کیا مزید مشروبات استعمال کیے جا سکتے ہیں پاکستان میں جس درجے کی گرمی پڑ رہی ہے اس میں چائے بہتر ہے یا کوئی تھنڈا مشروب آسرام آرے آپ چائے پینے کے شوقین ہیں نہیں شروع سے نہیں پیتے یہ پہلا بندہ ملا مجھے پاکستان میں بڑے کم لوگ ہیں جو چائے نہیں پیتے بہرنا تو بچا بچا چائے پیتے ایسے کیا بچا چائے نہیں پیتے ویسے ہی ہمارا دیلیں گے ویسے ہی تو لوگ تو کہتے ہیں ہم تھکاوٹ کی ویسے چائے پیتے چائے کی ویسے تھکاوت دور ہوتا آپ کے ساتھ بلکل چائے کا اوڈالہ چائے نہیں پیتے تو ہم ویسے خوشبوو ہوتے ہیں اور ہم رجت ہیں کشبوسوں کے دل بھر جاتا ہے بہتی ہے کبھی پی ہے ٹرائے کی ہے؟ نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں گی؟ کبھی کسی بڑے نے چھوڑی ہو کوئی کاؤ جی ایک کپ ایکسٹرا بن گیا پی لو نہیں تو میں کہوں گا میں پیتا ہی نہیں ایک چیز ہے کیا پیتے ہیں؟ پانی پانی دودھ بس دودھ مل جاتا ہے خالص؟ ہاں جی مل جاتا ہے چاہا لسی وغیرہ استعمال؟ وہ کرتے ہیں لسی استعمال کرتے ہیں کون سی دودھ کی کچھے دودھ کی ہے اس کی؟ کچھے دودھ کی بھی دہی کی بھی وقت بہتر ہوتی چائے بہتر ہوتی وہ بہتر ہوتی ہے کیا فائدہ ہیں اس کی؟ اس کی فائدے فائدہ ہیں تھنڈی ہوتی ہے لیکن بصورت تو نہیں پی سکتے ہیں نا جو گھٹنوں کے مریض ہیں ساروں کا تو نہیں نا مسئلہ کے ہم کی ایسا نقبال کہر ہے چائے کی پھیالیاں کم کرتے ہیں ایسا نقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چائے کی پھیالیاں کم کرنی چاہیے کہ یہ آپ کی بات کی تائید سر رہے ہیں اور ایک صاحب ہے ان سے جان لاتے ہیں کہ کیا واقعی کم کرنی چاہیے اسلام علیکم سر اب زرا کھڑے ہو جاتا آپ سے گفتک ہو جائے چاہے بہتر ہے لسی بہتر ہے شرمت بہتر ہے ستو بہتر ہے کیا بہتر ہے پیسے ہوں تو سب کچھ بہتر ہے پیسے نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ پانی پی رہے ہیں پیسے نہیں تو پانی بھی ہے زہر ہے پیسے آم روڈین میں ہمارے کچھ بہت مشکل ہو گئی ہے یہ بیس روڈین کی چاہیے آپ چالیس روڈین کی چاہے کیسے پینے مشکل ہو گئے تو اگر آپ کو پیسوں کی تنگینا ہو بل فرض تو آپ کیا پینہ بسند کریں گے لسی کونسی بیٹی نمکین اپنا ہی مزا ہے وہ ظاہر ہے کیا لوگوں کو ہماری اپنے جو ٹردیشن یا کلچر ہوتے تھے اس کی طرف واپس جانا چاہیے ریویویل کی طرف ضرور جانا چاہیے چاہے کو چھوڑ دینا چاہیے بلکل چھوڑ دینا چاہیے انگریز بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب اس خطے میں واپس جب اس خطے میں آیا تھا چاہے کی پتی اور جائرہ چونکہ ہمارے ہم پر مسالے تھے اور چاہے کی پتی لے کر آیا تھا تو وہ بھی انیشلی دودھ والی چاہی نہیں تھی وہ بلیک ٹی ہوا کرتی تھی پھر ظاہرہ ہم نے اس میں تھوڑی سی تبدیلیاں کرنا شروع کیا اپنے مطابق ہم نے دودھ ڈالنا شروع کیا اور پھر اپنے رنگ کی ہم نے چاہے جو ہے وہ تیار کرنی ہے اب آپ کو دودھ پتی والی چاہے بھی ملتی ہے کڑک بھی ملتی ہے آپ کو الائشی والی چاہے بھی ملتی ہے سونف والی بھی ملتی ہے مسالے والی بھی ملتی ہے یہ تنی ورائٹیاں ہو کم ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے ہمارے سترگی کا موسیقی مسلوک شکہ نازمین یکنی مشروبات ہوجود ہے تو چائے سب سے پہلے ہوتی ہے کسی کے گھر سے لے جائے تو وہ کہتے ہیں چاہ پیا دو روٹی تو بات چاہ روٹی تو پہلے چاہ کی پینا ہے چاہ ایسا ہی ہے ہر چیز میں تو ہم چاہے ہیں لیکن آپ یہاں پہ کام ہوڑتا ہے آپ پی رہے ہیں تھنڈ تھنڈ بودھا گرمی کی ویائے سے پی رہے ہیں گرمی میں چائے نہیں پی جاتی ہے گرمی میں چائے نہیں پی جاتی ہے لوگ تو گرمی میں بڑی چائے پیتے ہیں نہیں ہم پھنڈی چیزیں پیتے ہیں پھنڈی بھی نہیں چاہیتے ہیں تو اس کی کیا تاسیی پھنڈی ہے اس کا تو کوئی چھنڈی ہے اس کا نقصان بڑا ہے اس میں دھوڑ دل رہا ہے وہ تو آپ کی ہڈیوں کا لیمت کھیں نا کھیں فائدہ پہنچائے گا اس میں تو کارپونیٹی ڈرنکس ہیں آج کال دودھ خالص کہاں مل رہا ہے آپ ہی جانتے ہیں مہنگائی کے دور میں ملا ہوا دودھ دیر دے ہیں پانی ملا ہوا اور باقی انہوں نے وہ ڈبے والا دودھ بنائے ہوئے چاہی کی بھی وہی کیمت ہے جو بوتل کیے تو بوتل پھی لیں ظاہر ہے چاہی سے کیمت کم ہے اس کی آپ اپنی چاہے کم کر سکتے ہیں پاکستانی ظاہر ہے اگر کرنے کو آئیں کیوں نہیں کر سکتے ہیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے چاہے کم کرنی چاہیے حالکہ یہ بوتل پھی رہے ہیں یہ مشورہ لوگوں کو دھرے کہ چاہے کم کرنی چاہیے یہ آپ نے سمجھے کہ ہم سے ایکسپیکٹ ہوتا ہے کہ ہم بوتل پھر تیس روپے کی ہے چاہے چالیس کی ہے دس روپے کا فائدہ دس روپے کا فائدہ ہو گیا ہے لیکن اس میں کچھ اور نہیں ڈلتا ہے اس میں پتی بھی ڈلتی ہے چینی بھی ڈلتی ہے دودھ بھی ڈلتا ہے ایسے یہ گیس بھی لگتی ہے چاہا پیندے ہو چاہا مجھے بتائیں یہ کہہ رہے ہیں ایسا نکبال صاحب کے چائے کی پیالیاں کم کر دیں امپورٹ ختم کر دیں گے یعنی جو باہر جو چائے لے کر آتے ہیں ہمارے خرچیں بچ جائیں گے صحیح کہہ رہے ہیں بجی صحیح کہا رہا ہے جو کہا رہا ہے انہوں نے اپنے ٹیڈی پرنے ذکریپا دونا مارنا ہی مارنا ہی انہوں نے اپنے کچھ سابرہ بنا ہونا ہے چائے بند کر کے وہ غلط کر رہے ہیں ہمارنے والی کیا بات ہو رہا ہے جو کو مرضی کی تھی آنو نا آبا سے لسی نی پی سکتے ہیں لسی نی پی سکتے ہیں لسی مہنگی ایج کل دے دور چھستی ہے کی کر یہ پھر جوٹی ہاں پینی 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 اس کی عادت لگ جائے ان سے بات گلتے ہیں اسلام علیکم سر آپ جب تھکے ہوئے ہوں چائے پیتے یا لسی پیتے ہیں چائے پیتے ہیں چائے چائے پیتے ہیں کیوں چائے پیتے ہیں چائے اس لیے کہ دیماغ کوئی انرجی ملتی ہے درہ فوراں سے جاگ جاتا ہے جی ہاں اس کی وجہ کیا ہوتی نہیں جاگتا لیکن یہ کہ جاگ جاتا ہے ہمارش آجاتی ہے ہمارش آجاتی ہے اور سوئے پڑے اوڑ کے بھماری عادت ہو دی سب سے پہلے نیہار مو چائے سوئے کے بعد نہیں یعنی کہ سونے کے بعد نہیں پیتے چائے لیکن اپنے جانگ پہ کام کرتے ہیں شاپ میں تو وہاں پہ چائے بگرہ کتنے کب چائے پی لیتے ہیں دو تین دفعہ پی لیتے ہیں کتنے پیسے بندھتے ہیں چائے پہ چائے پہ بن جاتے ہیں زیادہ زیادہ کتنے بندھتے ہیں یہ کب فیت کب لگا لیں تیس رویے کا تو نبی رویے کا تین کب نبی رویے کے بڑھ گئے یہ آسان ہے سستہ سستہ تو نہیں ہے لیکن دودھ بھی آپ کے سامنے دودھ کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں اور دودھ بھی ایسا ملتا ہے دودھ بھی خالص کئی کئی سے شاید مل جائے لیکن میرے حساب سے تو دودھ ہی خالص نہیں رہا لسی یا ستو ستو کے خالص اگر دودھ کے علاوہ کوئی شئے ہو تو وہ صحیح ہے جیسے کہ ستو ہے جیسے کہ سکنجی ہے جیسے آلو بخارے کا شربت ہے یہ ٹھیک ہے لیکن نیبو تو ماشاء اللہ کوئی ہزار سے اوپر گلو صرف ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں ہم لازمی جیسے پاکستان ہے جیسے اور بھی کوئی لیکن پاکستان میں نے دیکھا ہر چیز کے دام بڑھ جاتے ہیں لیمن تو آپ کے ہاتھ میں آئی نہیں رہا تو اوڑ گیا نا اوڑ گیا لیکن اب آگئے ہیں دوبارہ لیکن اب ساڑھے چار سو چار سو یہ ہے کہ تھوڑے کام ہو گئے پہلے ہزار تک ریٹ چلا گیا اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارے ہاں پر جو ٹریڈشن تھا ستووں کا وہ دیکھیں ستووں کی ریڑی ہے یہ ہمارا وہ ٹریڈشن ہے جو ہم مس آؤٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ریپلیسمنٹ میں آگئے چائے اور چائے گرمی بھگاتی ہے یا نہیں بھگاتی کچھ لوگ کہتے ہیں تھکاوٹ ضرور بھگا دیتی ہے لیکن جو ستو ہیں وہ آپ کے میدے کو ایک دم تھنڈا کر دیتے ہیں جیسے ہی ستو کا گلاس اندر گیا آپ کی گرمی بھاگ گئی تو مزید لوگوں سے جانتے ہیں کہ وہ پریفرنس اگر دیں تو وہ ستووں کو دیں گے یا چائے کو دیں گے اسلام علیکم جناب کیا حال آپ کا چائے پینے کا شوقین ہے پیلے تھے کبھی کبھی پیلے تھے کبھی 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 کہ ڈیلی دیلی پیتے ہیں دو دفاع دن میں پیلے تھے کیا وجہ کیا یہ شروع کیسے ہوئی چائے کے ساتھ کہانی مچپن سے لگ گئی بس مچپن سے کیسے لگ گئے یہ نشے والی چیز ہو گئی ہے کہ مچپن سے لگ گئے چھوڑی جا سکتی ہے چھوڑی جا سکتی ہے کوئی بڑی بات نہیں چھوڑی جا سکتی ہے کبھی چھوڑ بھی تھے نامین تو کوئی عشو نہیں آسا اچھا تو اگر آپ کو آپشن دی جائے ستو لسی شربت اور چائے میں سے تو ان میں سے کون سی چیز پیئیں گے وہ بھی پیتے ہیں شربت بھی پیرتا ہے نہیں ایک چیز میرا خیال میں ستو بیتر ہے ستو بیتر ہے چائے چھوڑ دیں گے چھوڑنی چاہیے پاکستانیے کو جس کنڈیشن میں ملک آگیا ہمارا چھوڑنی چاہیے بلکل چھوڑنی چاہیے ہم تو چائے باہر سے پھنگواتے ہیں بلکل باہر سے آتی ہے حکومت جو کہہ رہی ہے ایسا بھی بات سب کہہ رہے ہیں کہ چائے کی پیالیاں غریب بندہ کم کر دیں کم کر دیں اچھی بات ہے کم کر دیں سگرٹ چائے پان سب کچھ کم کرنا چاہیے سب کچھ کم کرنا چاہیے جس چیز میں کیفین ہے جس چیز میں نکوٹین ہے وہ چیز کم کرنی چاہیے یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا ساتھ دینا چاہیے یا اے مزید لوگوں کو جانتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کا ساتھ دینا چاہیے یا پر نہیں جہاں پر چائے کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پر سوڑے کا ذکر ہونا بھی لازمی ہے یا سکنجمی جسے ہم کہتے ہیں اس کا ذکر ہونا بھی لازمی ہے اسلام علیکم آپ کب سے کام کر رہے ہیں ہمیں ہوں گے کم سے کم ساٹھ سال ہو گے ساٹھ سالوں سے یہی کام کر رہے ہیں جوٹی پشتی آہاں جی تو لوگوں کو آپ تھنڈی تھنڈی مشروبات پلا پہیں گندی تھنڈی تھنڈی تو مجھے بتائیں کہ کیا اس میں کوئی کمی آئی ہے چائے کی پاپولارٹی کے بعد نہیں چائے میں کس کی مردی ہے آپ چائے پیتے ہیں آہاں میں چائے پیتا ہوں پر آپ بیچ یہ رہے ہیں لیکن پیتے چائے ہیں چائے پیتے ہیں پر چائے سے کیا فائدہ ہوتا ہے چائے سے یہ اپنا را تھکوں گرمی نہیں لکھتے اس سے کیا دور ہوتا ہے خوبlights اس سے ہوں گرمی دور ہوتے ہیں تو اس سے پنایا наверное چھاتے ہیں چائے سے ہوتی ہے چائے سے ہوتے ہیں چائے ضروری ہے جو ہے جو بندہ تھکا ہوتا ہے چائے پیھے کر لوگوں کو پھلے دیتے ہیں وہ یقین چle errado ل آدمیں اگر میں کہوں کہ پھلے چائے چھوڑ دیں تو چھوڑی جا سکتے ہیں نہیں بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بہت ساڑ سال ہوگے لوگوں کو پیتے گئے اتنے لمبے عرصے سے چائے پیتے تو چھوڑی نہیں جا سکتے آپ کو محقہ ملے تو آپ کون سی چیز پینا پسند کریں گے مشروبات میں چائے کافی لسی سوڈا کیا ہم چائے پیئیں گے چائے پیئیں گے لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ چائے پیئیں گے ایسے ہی ہے اگر اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ چائے عوام کب گردے کیونکہ ہمارے اقراجات بڑھ گئے ہیں تو کیا ہم چھوڑ نہیں سکتے ملک کی اقراجات اپنانا جب سوار پیگا دودھ تھا کلو جب بھی پی رہے تھے اب ایک سو چالیس رو پیگا جب بھی پی رہے ہیں وہ بھی پانی یالا کھالت کو اپنانا کھٹا ہی دودھ پیتا ہے گریب آدمی کے واسطے کو اپنانا پانی یالا ہی دودھ ہے آپ کہہ رہے جو مرضی ہو جائے چائے نہیں چھوٹتی ہے چائے نہیں چھوٹ سکتی حالانکہ رو پیگا گوستہ ہاں جی اب اٹھ سو رو پیگا گوستہ اس کی کیا قیمت ہے اس کی اب محفل دو سو رو پیگا پیگاٰ حزار رو پیگیلو تھا ہزار رو پیگلو تھا جی اب تھوڑا نیچے آئیا ہے ہاں جے نے کافی میں ہے وہ چار اس سے نیچے آیا ہے چار اس سے نیچے آئے گی لیکن اس کا پتہ نہیں چلتا نا ہاں جی اس کا پتہ نہیں چلتا یہ جو خود کاروبار کر رہے ہیں سوڈا کا وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر منتی چائے کے باہر گزارا نہیں ہو سکتا مزید لوگوں سے بات کرتے پوچھتے کہ کیا وہ چھوڑ سکتے چائے یا پھر نہیں چائے انیشلی پاکستانی ثقافت یا یہاں کی ثقافت کا حصہ کبھی نہیں رہی لیکن انگریزوں کے دور کے بعد یہ ایسی رچ بس گئی کہ اب اسے پاکستان یا بھارت یا ساؤڈ ایجن کنٹریز کے کلچر سے باہر نکالنا ناممکن سی بات ہے کیونکہ اس میں بہت ساری ویرائٹیز آ چکی ہیں یعنی مسالہ چائے ادرک والی چائے دارچینی والی چائے اور اس کے علاوہ سونف والی چائے الائچی والی چائے وغیرہ وغیرہ آپ بھی چائے پینے کے شوقین ہیں یا نہیں بلکل چائے پینے کے بہت زیادہ شوقین ہیں اس لیے ہم بھٹی صاحب کے پاس چائے پینے کے لیے آتے ہیں اور تھوڑی بہت سیاست بھی ہو جاتی ہے ابھی جو آج کل چائے پر سیاست ہو رہی ہے اس کے اوپر کیا کہیں گے چائے کی پیالیاں کم کر دیں دیکھیں جی انہوں نے تو کہنا ہے اب ان کو خرچے یاد آ رہے ہیں کہ خرچے کم کیے جائیں اپنا بجلی مقاوب موہم پر نکلے ہوئیں گے کہ بجلی بلکل ہی ہتم ہو جائے تو مارکیٹر ہی بند کر دو روزگار چھین لو انسانوں سے آپ نہیں سمجھتے کر ہم چائے بند کر بھی دیں چائے ہمیں امپورٹ کر رہے ہیں باہر سے آ رہی ہے پاکستان خود تو پیداوار میں بہت پیچھے ہے ہم تو خود امپورٹی ڈک امت سے ہمارا تعلق ہے تو ہم تو کہیں گے زیادہ چیزیں امپورٹ ہوں ہمارے وزیر آزم ہی امپورٹ ہوتے ہیں تو چائے تو معمولی سی چیز ہے تو انہی کے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ چائے کم کر دیں کیونکہ امپورٹ ختم کرنی ہے وہ غلط سوچ رکھ رہے ہیں نا اس سے پیدا نہیں ہوگا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا چائے کا ریپلیسمنٹ ہو سکتا ہے چائے کے علاوہ کرم کوئی اور چیز کا ذکر کرتے ہیں ایک زمانے میں ہمارے ہم پر جب کوئی آتا تھے گرمی بڑی لسی پیاو لسی پیاو یہ سبتو نیکالو سبتو بناو یا کوئی ملک شاک ہو سکتا ہے ملک شاک بھی خالص ہمارے ہم پر تو نہیں اممہ تو کتی تو دودھ کے ساتھ آم کھالو یہ ہوتا ہے ملک شاکتی ہے چائے چھوڑی جا سکتی ہے کم کری کم ہو سکتی ہے مگر چھوڑی جا بزرگ کیوں پیتے ہیں زیادہ چائے یا کیوں لوگ چائے پیتے ہیں عادی ہو چکے عادت تو کبھی بھی چھوڑی جا سکتی ہے نہیں چھوڑ سکتی ہے کیوں کہ سر کو دردوں لیں گا مزدور تب کا اکثر کہتا ہے تھکاوٹ دور کرنے کے لیے چائے پیتے ہیں یہ بھی چھیک ہے مگر دور کے ساتھ بھی تھکاوٹ دور ہوگی یعنی وہ اکثر لوگ جائے نا انگلیش کلچر میں وہ کہتے ہیں جی let's have a coffee let's have a cup of coffee دیسی لوگ ہیں تو دیسی لوگ بھی یہ کہتے ہیں یار چلا چاپیں چلیے چائے کا نعمل بدل پھر کعوہ کعوہ استعمال کریں وہ سہیت بھی بہتر ہوتی ہے اور انہوں نے تو صرف ایسا نکبال صاحب نے صرف چائے کی بات کیا فواج چودری صاحب تو کہتے تھے روٹی بھی کم کر دیں ٹھیک ہے روٹی کم کھائیں جہاں دو روٹیاں کھاتے تھے وہاں ایک روٹی کھائیں اور کتنی چیزیں تھیں لیکن چائے ہمیں کوئی بہت زیادہ بینیفیشل بھی تو نہیں ہمارے لئے فائدے بھی تو نہیں دے رہی چائے سے کون سی ہماری ہڈیاں مضبوط ہوتی ہوں گی یا ہمارے بچے جو ہے طاقتور ہو رہے ہیں ہاں البتہ لسی چونکہ دیسی چیز ہے خالص چیز ہے سب تو اچھی چیز ہے آپ کا سٹمک تھنڈا رکھتی ہے دماغ بھی تھنڈا رکھتی ہے تو آپ بیتر نہیں ہیں چائے کی عادت بڑی ہوئی ہے نا سارے پاکستانیوں اور یہ تیس چالیس روپے میں کب مل جاتا ہے لسی کا گلاس دسی روپے سو روپے اس حساب سے جہاں چار بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں تو چائے منگوا لیتے ہیں افورڈ کر رہے ہیں سارے ہی پی رہے ہیں دہی کتنے روپے کلو ہے ایک سو تیس ایک سو چالیس اس طرح مل ہوئی ہے دہی یعنی ایک کلو دہی میں میں کتنے کو لسی کے گلاس نکل آتے ہیں اتنے تو اب ہمیں اندازہ نہیں نا کبھی ہم نے بنائی ہے چھے ساتھو نکل آتے ہیں چھے ساتھو نکل آتے ہیں اگر اچھا دہی ہے تو چھے ساتھ نکل آتے ہیں ایسا ہی چلے کچھ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ وہ چائے جو ہے وہ مہمانوں کو دیں پلائیں اسلام علیکم آپ کے گھر میں مہمان آجائے تو پہلا کیا ہوتا کہ چاہ مانگا ہو ایسا ہی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آپ کو پتا کہ گھر میں جو گھروں بنا لاتی ہیں دودھ ہو گا پتی ہو گی چاہی کھو تو پنا لاتیں ہیں اگر تو آپ کو پتا کہ منگا ہی چنی ہو چکی ہے اب تو پوتل آتے ہیں سو بیس ایسا کیسے کیلو دودھ ہی مہمانوں کو بناتے ہیں مہمانوں کو ہی دیتے ہیں جو آگیا جو چیز آگے لکھا دی ہی لکھا دی چائے جو ہے وہ ریلیٹیب لی سکتی بھی پڑھتی ہے چائے چھوڑ نہیں سکتے ہم چائے چھوڑ رہے ہیں ہم تو چائے چھوڑ رہے ہیں ہم کون سی پی رہے ہیں چائے چھوڑ رہے ہیں گریب آدمی یہی کہا رہا ہے کہ بیٹھے میں یہ چائے لے رہے ہیں بھی سروے کی وہ گزارہ کر رہے ہیں تو جو پینے والا ہے وہ تو آپ کو سوچے کہ چائے چھوڑ رہے کے لیے شاید کم ہو جائے پٹرول گاڑی چھوڑ رہے ہیں تو تابقی بھی یہی حال ہے کی کم ہوگا بھی یہاں فرق نہیں پڑے گا کر گاڑی بند کر دیں گے تو پٹرول پہ فرق نہیں پڑے گا چائے والے صاحب ہیں ان کا یہاں پہ ہوتیل ہے چائے کا ڈھابہ اسلام علیکم جن آپ کب سے کام کرے ہیں دس سال ہوگی ہمی پر ہے چائے بنا رہے ہیں لسی بنانے کی کبھی جورت نہیں کی نہیں نہیں بکتی نہیں ہے آپ کو اپنی لسی نکل گئیں گی آپ کی چائے کب بند رہی ہے مجھے یہ بتائیں چائے بس میں گائی کی ویاسے ہمارا کام آگے سے آدھا ہو گیا تو جی آدھا ہوگی پتی ہم امپورٹ کرتے ہیں تو وہ کم کر دیں چائے کی پیالیاں کم کر دیں تاکہ اخراجات کم ہو اور چائے کی کنزمشن کم ہو اس سے فرق پڑے گا اس سے فرق پڑ بھی سکتا کیونکہ کچھ حبام کو بھی کرنا پڑے گا حالات کو بدلنے کے لیے آپ کے کاروبار پر تو فرق پڑ جائے گا جی ظاہر ہے وہ تو پہلے ہی پڑ گیا نا مہنگائی سے تو پہلے ہی پڑ گیا جی ظاہر ہے غریب کے پاس یہ ہوتا تھا کہ جیب میں پیسے ہوتے تو وہ پیتا تھا تو اب وہ یہ ہے کہ غریب ہے پہلے اپنی جیب دیکھتا ہے وہ جب اپنی گنجائش ہوتی ہے تو پیتا ہے جب گنجائش نہیں ہوتی تو وہ نہیں پیتا آپ کوئی اور کاروبار اگر میں ویسے پوچھ رہی ہوں کرنا کرنے کا سوچے ہیں تو وہ کیا ہوگا چائے کے علاوہ چائے نہیں کر رہے چائے بیچ رہے ہیں بند کر رہے ہیں وہ ابھی فیلال تو کوئی اپشن نہیں بچگوám کو پہلے دفاع چائے پلائی تھے سب کو پلاتے ہیں سب کو پلاتے ہیں اور یہ کام کرتی ہے خود تھک جاتے ہیں تب بھی چائے پیتے ہیں سب چائے پیتے ہیں وہ آپ کی دوسری میڈم آہی تھی وہ قرطولہ ناشمی انہیں کافی پلائی تھی تبدیلی کافی تبدیلی کافی پلائی تھی آپ نونی چائے نہیں بنائیں گے آپ جو کہیں کہ بنا دیں گے ہمارے پاس سب فلیور یہاں پر ان کے پاس فلیورز بہت ہود ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ چائے یوں ہی رنگ بھرتی رہے تو کہ جتنی چائے کا رنگ گہرہ ہوتا جاتا ہے نا اتنے ہی رشتوں میں گہرائی آتی رہتی ہے یہ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ چاہ ہونی چاہی تھی لیکن ایک ہوتی ہے چاہ اس کا ذکر کرتے ہیں وہ ہے ہماری قوم کی چاہ یعنی ہمارے ملک کے ساتھ چاہ جہاں پر نقصان ہو رہا ہو کیا وہاں پر ہم اپنی چاہ کم کر کے ملک کی چاہ کے لئے کچھ کر سکتے ہیں ایک بڑے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بڑے کے بعد خوش آمدید ناظرین یہ ایک شہری موجود ہے جن کے ہاتھ میں یہ چائے کی پیالی ہے اور اس چائے کی پیالی کا راز یہ ہی بتائیں گے کہ یہ چائے کیوں پی جاتی ہے کیا اس چائے کو چھوڑا جا سکتا ہے بلکل چھوڑا جا سکتا ہے چائے نہیں چھوڑنے دیتی آپ نہیں چائے بھی چھوڑ سکتے ہیں جب طبیعت صحیح ہوگی تو چائے پینے کو دل کرتا ہے لیکن چائے نقصان دے ہے بہت زیادہ طبیعت خراب ہونے سے مجھے پسر تھا چچا ہے کیسی بچے کا پیٹ خراب ہے تو کیاتے ہیں جی چائے راز کھالو وہ غلط کہتے ہیں چائے کیساب غلط کہتے ہیں بلکل غلط کہتے ہیں چائے چھوڑی جا سکتے ہیں چھوڑی جا سکتے ہیں چھوڑنی چائی ہیں میں نقصان ہے اس کے بہت زیادہ نہیں چائے میں نقصان نہیں ہے ٹلی پڑک ہوجی تو آپ کو شکر ہوگی چائے میٹھی ہوگی تو شگر ہوگی بہت زیادہ مجھے بھی شگر ہے لیکن یہ پھیکی ہے چاہے پھیکی پھیوں گا ایسا نبال صاحب کہتے ہیں چائے چھوڑ دیں ہاں بلکل چھوڑنی چاہیے پی ایس کی جگہ بتائیں اور تھوڑی چیزیں اللہ کی نیمتیں ہیں پاکستان کے کلچر میں بتاتے ہیں پانی پیئیں سادہ بڑا اچھا ہے اللہ کی نیمت ہے بلکل آتا صاحب جن کے گھر نہیں آتا ان کا ٹھیک کریں ٹھیک کریں آپ ٹھیک کرواے ہیں آپ میڈیا والے آپ ٹھیک کرواے ہیں آپ ان کونکو اطلاعات ہیں اطلاعات ہیں انہیں اطلاعات ہیں آپ اanium چلیے تو بھیر رہے ہیں اور لوگ سے جان لیتا ہوں کہăng خیال یا نہیں پھیل رہے ہیں ہم چھوڑنی سکتے ہیں فائد ہے کیا ہے چھوڑ بھی سکتے ہیں مگر چھوڑنے سے یہ نفسان ہے کہ بندہ بلکل سست ہو جاتے ہیں لیکن ایسر اکبال صاحب جو ہے اگر وہ آپ کو کہہ رہے جی ملک کے لیے آپ چھوڑ دیں چاہے تو آپ تھوڑا سست نہیں ہو سکتے ہیں ملک کے لیے سب ضرور نہیں ہے ملک سے کوئی چیز نہیں چھوڑ سکتے ہیں ملک کے لیے کام کرنا ہے چاہے بغیر میں ایکٹیو نہیں ہو سکتا ہے ان سے بات گلتے ہیں آپ چاہے پیتے ہیں گا نہیں چاہے پیتوں دو تین پیتوں دو تین پیتوں چاہے سے کیا فائدہ ہوتا ہے چاہے پینے سے بندہ ایکٹیو ہوتا ہے چاہے ضروری ہے جتے ہیں بندے کے ہارمونز ہوتے ہیں ایکٹیو ہوتے ہیں چائے ایک انسانی بدن کے اندر ایکٹیوییٹ کرتی ہے اسے بندہ پہلے سے زیادہ کام کر سکتا ہے چائے پینے پاکستانی کے خون میں شامل ہو چکا یہ نہیں چھوڑ سکتی ایسا نکبال صاحب غلط کہتے ہیں کہتے ہیں نہیں تو پھر اس پر ہماری سکاوت خلاب ہو رہی ہے ہم جو اور ہماری دیگر لسیاں ستو مشروبات ہیں شربت ہیں اتنی چیزیں ہیں چائے پیتے لو چائے کے ساتھ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں منا تو نہیں چاہے کے اوپر چائے مشکل آمام نہیں چھوڑ سکتے ہیں چھوڑ سکتے ہیں نکبال صاحب آپ چھوڑ سکتے ہیں چائے میں تین کپ پینے ہوتے ہیں میرے کار ہوں لگے جو میرے جرمانہ کرتے ہیں جی تین کپ نیمہ پینے ہوتے ہیں صبح نو نو جرمانہ کرتے ہیں اگر چاہ نہ ملے ملے میں خوش ہونا واس آر گانا بولدہ ہیں میں یہ بولدہ ہیں ہر میں تین تانو بکیا میں تیویز بچے تو سید میں نے تھوڑا جہاں سنا دو چاہ پی کے آئے ہو تو آؤ واس کھلی ہوئی کیڑا کھانا سانتا ہے مہین میں سنا دو چاہ دے تو کوئی گانا سنا دو لاو ہی سنا دو تو زالی ماں کوکوکولا تھا ہم زالی ماں چاہے پیلا دے گا چاہے چاہے بچھڑے ہوئے پردیسی بچھڑے ہوئے پردیسی ہک بار تو آن جانا جب آنکھ میں لائی ہے نظرے نچرانا توں بچھڑے ہوئے پردیسی بچھڑے ہوئے پردیسی جہروں کا نہ ہونا جب اپنا بنایا ہے پاسا کے نہ خو جانا یہ چاہے کا حصر ہے یہ چاہے کا حصر ہے جناب وہ دیکھے پیچھے لوگ چاہے پی رہے ہیں میں ان سے بات کرتی ہوں یہ دیکھیں ایک ریڈی بار ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ چاہے کی چسکیاں لے لے کہ کام کر رہے ہیں اسلام علیکم نہیں پکڑ لے چاہے کا پکڑ لے کیونکہ اسی پر بات ہوئی ہے کیوں پیتے ہیں چاہے یہ بچھڑنسی عادت بنی ہوگی عادت سے ابھی عادی ہوگی نا چاہے نہیں پییں گے تو کام نہیں ہوتا آپ کا کام تو بہت پھرنے والا ہے گلیوں میں جانا واک کرنا محنت مزدوری دھو پہ چھاؤں ہیں چاہے کیا کرتی آپ کو چاہے بس عادت بنی اور اس سے یہ ہے کہ پھر آسان ہوتا ہے کام کریں آسان ہوتا ہے بھاگنا جانا ریڈی چلانا آسان ہوتا ہے چاہے آپ کو فائدہ دے رہی ہے ہمارے والد صاحب بھی پیتے تھے امی بھی پیتی تھی آگے ہماری بھی عادت پانی خاندان ہے میرے اببہ فراہ کو ووٹ دیتے تھے میری اممہ دیتی تھی تو میں نے بھی وہی کرنا ہے ایسا ہے چاہے کا بھی ہی ساتھ ہے مجھے بتائیں کہ کیا چاہے چھوڑی جا سکتی ہے پتہ نہیں چھوڑے گا چھوڑے گا ہم نہیں چھوڑے گا ہم نہیں چھوڑیں گے یہ چاہے چھوڑیں گا اسلام علیکم جناب چاہے پیتے ہیں نہیں نہیں کیا بجا ہے بس اپنی سیہت پہ سیہت کو بچانا ہے آپ نے سیہت کے لئے چھوڑے نہیں چھوڑے نہیں ان کی تو سیہت بھی برابر ہے تو کام بھی آپ سے زیادہ کرتے ہیں اور ان کی تو تون بھی نہیں نکھلی ہوئی چاہے بھی تھے میری ایج ہے فیٹی ون ہو گئی ہے ان کی کتنی پوچھیں ان کی تو داڑی پداری ہے ان کی کیا ایج ہے پوچھیں نا سیہت کیا عمر ہے جناب میری ایتی کہ میں 48 48 ہے چلتہ یہ تین سال کے چھوٹے iegène ، جو صحیح ہے لگنا جائیے چائے پے ہیں چاہے پیی کے ہمت بارے ہیں چوز تو چائے پی کے 45 ہے چائے پیوں چاہے پی ہیں چکے پین میں چھوڑنے میں چھوڑدنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ جو آج کل ایک بیان بردگردش کر رہا ہے نا آہ بلکل وہ جو آج کل بیان چڑھ رہا ہے نا اسے ہم بلکل ایگری نہیں کرتے ایگری نہیں کرتے کیا ہے اس بیان میں کیا مسئلہ ہے وہ کہہ رہے ہیں جی محشت کو خطرہ ہے ہم بتائیں کہ چائے پینے سے کیا خطرہ ہو سکتے ہیں چائے ہم باہر سے منگواتے ہیں اتنا پیسہ ہم دیتے ہیں پتی منگوانے میں امپورٹ پر چائے کنزمشن میں پاکستان تیسرے نمبر پر ہے نا آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی چائے منگواتے ہیں چائے سے ویڈ لوس ہوتا ہے چھیک ہے اور یہ کہ بندہ ایکٹیو رہتا ہے کونسی چائے جیسے ویڈ لوس ہوتا ہے آپ نے بھی کونسی ہے کبھی بھی آپ نے چائے دودھ والی چائے سے تو ویڈ لوس نہیں ہوتا ہے دودھ والی دودھ پتی بھی ہیں آپ تھوڑی سی پتی ڈالنے زیادہ پتی نہ یوز کر رہے ہیں تو دودھ پتی سے ویڈ کم ہوتا ہے جی بلکل تو اس کے برقس جو کیوے ہیں جو واقعی طرح ویڈ کم کرتے ہیں ان کا کیا گرہ ہے چائے ڈالنے آپ آپ دیکھنی ہے نا کہ آپ یہ جو ہٹو ان پر جاتی ہیں تقریباً کتنے چائے کافی بنے ہوئے ہیں یہ کس لئے بنے ہوئے ہیں ان کا کوئی بینیفیٹ ہے تو بنے ہوئے ہیں تو بزنس چل پڑا نا اب چائے ڈھابوں کا بلکل ایسی ہے چائے ختم نہیں ہو سکتی نہیں بلکل نہیں ختم ہو سکتی گورنمنٹ کہہ رہے ہیں ختم ہو جائے تو ہو جائے چائے نہیں ختم ہو سکتی بہرحال آج کا ہمارا ٹاپک بڑا مزیدار ٹاپک تھا ہم نے کوشش کی لوگوں سے جانے کہ ایسا نکبال صاحب جو کہتے ہیں کہ عوام چائے کی پیانیاں کم کر دے کیونکہ معیشت جو ہے وہ بڑی سنسٹیف سیناریو میں داخل ہو گئی ہے اور ہم چونکہ چائے کی بہت بڑے ایمپورٹرز ہیں تو ہمیں چائے کم کرنی پڑے گی ہم نے دھوچا کہ اس پر عوام کی رائے کیوں نہ جانی جائے اور پوچھا جائے کہ کیا آپ کے نزدیک چائے چھوڑی جا سکتی اور آپ چائے کیوں پیتے ہیں چائے کی کیا بینرفیٹس ہے چائے کیا نقصہ نہ تھا تو لوگوں نے بڑا ملازولہ رد عمل دیا ہاں یہاں پر ایک چیز کوٹ کرنا چاہوں گی کہ پاکستانی بہت ہی کم ہے جو چائے نہیں پیتے اگر آپ چائے نہیں پیتے تو آپ ہمارے یوٹیوب پر جا کر ہمیں کومنٹ میں بتا سکتے کہ آپ چائے پیتے کی نہیں پیتے بہرحال مجورٹی آف پاکستانیز اور چائے لوگر اور جہاں پر بھی ہو چائے انہیں چاہیے شادی ہے تو چائے ہے کوئی کسی کے خرف سوس پر جا رہے تو چائے ہے میمان آ گیا چائے ہیں ہم کہیں میمان جا رہے تو چائے ہے کھانے سے پہلے چائے کھانے کے بعد چائے ادھر سے آئے ادھر سے آئے چائے 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 کیا اس چائے کو ترک کر کے ہم اپنے لوکل مشروبات کو فیمس نہیں کر سکتے پاپلر نہیں کر سکتے کیا ان کو فاکت نہیں دے سکتے چائے پر سکتو ہیں اور شربت ہیں لسی ہے چائے وہ نمکین ہے یا میٹھی ہے گنے کا رس ہے تو یہ وہ مشروبات ہیں جو کہیں تاریخ کا حصہ بنتے جا رہے ہیں اور ہمیں ان کو باہر نکالنا ہے تو اس کے لیے اگر آپ کچھ حصہ ڈال سکتے ہیں اس مشکل وقت میں حکومت کے ساتھ مل کر تو پریس کیجئے ورنہ چائے پیجے فروا بحی کو اجازت دیجے اللہ حافظ